ایک اور دن ایک اور تھپڑ بابا رازم نے رسیڈ کر دیا ہے وہ گھٹیا قسم کے جرنللسٹ کے موں پر کیونکہ بابا رازم نے آج ایک پر پھر سے پریس کانفرنس کی ہے بکوز فورت ٹی 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 جو کہ لاہور میں کھیلا جانا ہے اور آج لاہور میں بابا رازم کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں وہی ہوتیا قسم کے جرنللسٹ موجود ہوتے ہیں جن کو اس کے علاوہ اور کئی سوال ملتا ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں نہ جانے کون ان کو اس چیز کے پیسے دیتا ہے کہ بھائی تم نے بابا رازم سے یہ سوال لازمی کرنا ہے کون پرپوگنڈا میکر ایسا ہے جو پرپوگنڈا بناتا ہے اس طرح کے جا کر بابا رازم سے یہ سوال کرو بابا رازم کو پریشان کرو بٹ بابا رازم عام چیز نہیں ہے بابا رازم کو معمولی چیز سمجھنے والے جو ہے نا وہ اپنے ذرا اپنے اکل اپنے دماغ جو ہے نا وہ کھول کے رکھیں بکوز بابا رازم وہ بندہ ہے جو سیدھی بات نو بکواس والی سٹریٹیجی پر کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سیدھی بات نو بکواس وہ سیدھا موں پر بات کر دیتا ہے جس کے بارے میں بھی ہو وہ کسی کی پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتا ایک بار پھر سے جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک بار پھر سے گرم ہوئے تھے آج سر گرم ہوئے تھے انہوں نے کچھ سوالات ایسے کی ایک بار پھر سے بابا رازم کے بارے میں جس پر بابر آزم نے ان کو سیدھا سیدھا ان کے موں پر ہی جواب دے دیا ہے اس پر مزید ہم بات کریں گے بھائی اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر وزٹ کر کے آئے ہیں تو ہمیشہ کی طرح ایک بر پھر سے ریکویسٹ ہے کہ لائک اور سبسکرائب آپ لوگ لازمی سے کر دیجئے بابر آزم پاکستان کی کرکٹیم کے کپتان جنہوں نے آج لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے اور اس لاہور والی پریس کانفرنس میں ان سے ایک بر پھر سے جو گھڑیا قسم کے صحافی حضرات ہیں انہوں نے سوال کر لیا بھائی بابر آزم سے کہ آپ ایک میچ ہارے ہیں صرف ایک میچ اور اس ایک میچ کو ہارنے کے بعد جہاں وہ باتچیت شروع ہو گئی ہے اس ایک میچ کو ہارنے کے بعد ادھر ادھر سے باتیں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ ٹیم میں کچھ کمبینیشن چینج ہو جائے گا بابر آزم پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں آپ کی کپتانی پر باتچیت ہو رہی ہے آپ کے جو ٹیم سیلیکشن ہے اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں بھائی تو بابر آزم نے ان کو سیدھا سیدھا اور سمپل سیمپل جواب دے دیا جیسے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بابر نے جواب دیا تھا اس میں بھی بابر نے ان کا موں پر سیدھی سیدھی ماری ہے بھائی میں نے پہلے ویڈیو شروع کی ہے تو میں نے کہا ہے کہ بابر آزم نے سلیپ کیا ہے مطلب تھپڑ رصید کیا ان کے موں پر اور بابر آزم نے ان کو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ادھر ادھر باہر باتیں پھیلائی جاتی ہیں نا یہ آپ لوگ ہی پھیلاتے ہو ہم نہیں کہتے بابا رازم نہیں کہتا باہر جا کر محمد رضوان نہیں کہتا باہر جا کر ٹیم کو کوئی بھی کھلاری باہر جا کر کسی سے یہ بات نہیں کہتا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے ٹیم میں یا ایک میچ ہارنے کے بعد بابا رازم کی کپتانی پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں یا بابا رازم پر سوالات اٹھ رہے ہیں بابا رازم نے کہا کہ ایسا کچھ ہمارے بیچ میں ہوتا ہی نہیں ہے اگر کچھ ہو تو بات بھی باہر نکلے ہمارے بیچ میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن یہ جو آپ صحافی حضرات ہیں یہ خود سے آپ منگڑت کہانیاں گھڑ کر لوگوں کو سنا دیتے ہیں اور پھر وہی کہانیاں لے کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ شاید آپ کے اس سوال کے جواب میں ہمارے موں سے شاید کچھ ایسا نکل آئے کہ آپ کی روزی روٹی پھر سے چل پڑے شاید آپ کو کوئی ایسا نکتہ اس میں سے مل جائے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکو کہ ہم نے یہ نیوز سب سے پہلے بریک کی تھی بابر کی شاہین کی لڑائی ہو گئی ہم نے یہ نیوز سب سے پہلے بریک کی تھی آمیر کو دیکھ کر ٹیم میں بابا رازم خوش نہیں ہے اماد وسیم کے ساتھ بابا رازم کی بن نہیں رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان میچ ہار گیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میچ ہار گیا ہے بابا رازم کی اپنی پرفارمس کی وجہ سے پاکستان میچ ہار گیا ہے تو شاید یہ جو جرنلسٹ ہے نا یہ اس طرح کی کوئی بات دھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بابا رازم نے ان کو سیدھا سیمپل کہا کہ بھائی یہ جو نیوز چلتی ہے نا یہ آپ لوگ ہی چلاتے ہو یہ سب کچھ آپ لوگ ہی چلاتے ہو ہم نہیں چلاتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ جرنلسٹ کا کام ہے آپ جرنلسٹ ہو آپ ہی چلا دیتے ہو نیوز پھر آپ ہی آ کر ہم سے پوچھنا شروع کر دیتے ہو کہ بھائی یہ پرابلم ہے یہ نیوز آ رہی ہیں باہر سے آ رہی ہیں تو وہ باہر کون ہے باہر آپ ہی ہو یہ آپ ہی صحافی حضرات ہو یہ آپ ہی جرنلسٹ ہو جو باہر بھی ہو اندر بھی ہو وہ ہی باہر جا کر آپ جو اس طرح کی باتیں کر دیتے ہو اور پھر آ کر ہم سے پوچھنا شروع کر دیتے ہو بھائی ہم سے کیا پوچھتے ہو سلیپ اور ایک بار پھر سے صحافی حضرات کے موں جو ہے نا وہ بند کی ہیں ایک بار پھر سے بابر آزم نے اسی لیے تو سیدھی بات کرنے والا بابر آزم جو ہے نا اسی لیے تو بہت سارے لوگوں کو چپتا ہے خاص طور پر ان مافیا کو یہ میڈیا مافیا جو ہے نا اس مافیا کے جو چند ایک گنتی کے جو ہوتیا قسم کے جو جرنلسٹ ہے نا یہ ان کو بابر آزم اکیلا ہی کافی ہے ان کے لیے بابر آزم اکیلا ہی کافی ہے بھی کرتا ہے یہ سب لوگ یہ سب جانتے ہیں اور کوشش ہو رہی ہے کوشش جاری ہے کہ شاید یہ بار بار جو بابر سے ایسے سوالات ہوتے ہیں تو شاید ان کی کوشش یہ ہے کہ بابر کے موں سے ہم کوئی ایسی چیز نکلوائیں کہ جو ہمارے لیے نا ہماری ریٹنگ کو بڑھا دے بٹ بابر کے بارے میں ایسی سوچ رکھنے والے بلکل بے وقوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بابر کس لیول کا کھلاڑی ہے بابر کس لیول کا پلیر ہے وہ جانتے نہیں ہیں